صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کچھ لوگوں کا فہم جو ہے وہ کم ہے اور وہ اس کی وجہ سے اس سے کسی بڑے عمر میں مبتلا ہو سکتے ہیں مطلب یہ کہ کوئی شخص ایک بہتر کام کو اس خوف سے چھوڑ دیتا ہے کہ بعض لوگ اپنی کم فہمی کی بنا پر اس سے کسی بڑے عمر میں کسی بڑے مفسدے میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو اس باب میں مستحب کام کو بعض اوقات چھوڑنا پڑتا ہے اس لیے کہ جلنگوں کو سمجھ کم ہوتی ہے وہ کسی ذمہ دار فرد کو کوئی ایسا عمل کرتے دیکھ کے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ گناہ میں بھی جا سکتے ہیں دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صحابہ اکرام عزوان اللہ مجمعین کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا حالانکہ قبر کی زیارت مستحب ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے آخرت یاد آتی ہے انسان کے اوپر رکت تاری ہوتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مستحب بھی شروع میں منع کر دیا تھا کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ لوگوں کے اندر توحید ابھی پختہ نہیں ہوا اور ایسا نہ ہوا کہ وہ قبروں پہ جا کے کوئی غلط نہیں جیسے سجدے کرنے شروع ہو جائیں یا قبر پرستی کا جو خطرہ تھا وہ واقعہ نہ ہو جائے تو جب لوگوں کے اندر پختہ ہو گیا توحید تو اس وقت پھر منع نہیں کیا اور اس مستحب کی اجازت دے دی تو یہی باب اس باب میں سمجھا رہے ہیں امام بخاری جو حدیث لائے ہیں اسی حوالے سے کہ بعض اوقات کوئی مستحب ترک کرنا پڑتا ہے اس خوف سے کہ جو لوگ زیادہ سمجھ نہیں رکھتے وہ اس سے زیادہ کسی غلط کام میں مقروع میں جا سکتے ہیں تو آگے جانے سے پہلے ہم شریعی احکام کی قسمیں اگر دیکھ لیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں مطلب یہاں قائد مراد نہیں ہے جو عمال ہم کرتے ہیں جو احکام ہیں شریعت کے ان کی چار قسمیں ہیں ایک تو واجب ہے واجب کیا ہے کہ جو لازم ہے فرض ہے اور اس کے چھوڑنے پر عذاب ہے اور مثلا عبادات ہیں نماز روزہ حج زکاة اور دیگر جو فرض امور ہیں وہ سب اس کے در شامل ہیں مستحب وہ عمال ہیں جو پسندیدہ ہیں کریں تو سواب ہے نہ کریں تو گناہ نہیں جیسے قبروں کی جارت ہی ہے کر لیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا اور آخرت کی یاد تازہ ہوگی لیکن اگر نہیں کریں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور زکاة جیسے فرض ہے لیکن صدقہ مستحب ہے کہ زکاة نہ دیں گے تو گناہگار ہوں گے صدقہ دیں گے تو عجر میں اضافہ ہوگا نہ دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا اس طرح مکروح تیسری چیز ہے کہ مکروح وہ کام ہے جن کو کرنا درست نہیں پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کر لیں گے تو اس درجے کا گناہ نہیں جیسے مسجد میں سونا مکروح ہے پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجبوری سے سو گیا ہے تو ٹھیک ہے اس کو ایسا گناہ نہیں ہے اسی طرح روزے میں کلی کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بار بار کلی کر رہا ہے تو اس سے روزے کے مکروح ہونے کا ڈار ہوتا ہے تو یہ مکروح ہے پھر اسی طرح مباہ وہ کام ہے جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے تو یہ چار قسمیں ہیں اس میں سے مستحب جو ہے یہ دوسری قسم ہے کہ جو پسندیدہ ہے کر لیں تو سواب ہے نہ کریں تو گناہ نہیں تو اسی کے بارے میں یہ احکام ہے خاص طور پر کہ کوئی پسندیدہ کام ہے لیکن اس کو بعض وقت چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو اس میں جو حدیث لائے ہیں امام بخاری یہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ حضرت اسود نے یہ اسود نخائی ہیں انہوں نے روایت کی یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہانت آئیشہ تو آئیشہ تسر رویلہی کا کسیرا کہ آئیشہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت سے راز کی باتیں کرتی تھی حضرت ع hospitals عنہ یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایک جو رائے ہے وہی ہے کہ جو حضرت اسود ہیں یہ بھی بھانجے تھے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اور حضرت ابن زبیر یعنی جو عبداللہ بن زبیر ظہریں یہ بھی بھانجے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت اسود سے یہ کہا کہ حضرت عشر حضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کے ساتھ بہت نراز کی باتیں بھی کرتی تھی تو انہوں نے سوال پوچھا فما حدثت فی القعبہ کہ انہوں نے قعبہ کے بارے میں آپ سے کیا بات کی تھی قل تو میں نے کہا قالت لی کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عائشہ لولا قوم کی حدیث ان اہدہم اے عائشہ اگر آپ کی قوم کا زمانہ نہ ہوتا یعنی اس کی وضاحت حضرت ابن زبیر نے کی قال ابن زبیر بکفر کہ اگر آپ کی قوم تازی تازی ابھی نہیں نہیں کفر سے نکل کر اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں کیا کرتا لنقست القعبہ کہ میں قعبہ کو گرا دیتا فجعلت لہا بابین اور میں اس کے اندر دو دروازے بنا دیتا بابین یدخل انناسو و بابین یخرجون کہ ایک دروازہ جس سے لوگ داخل ہوتے اور ایک دروازہ جس سے لوگ نکل جاتے ففعال ابن زبیر تو حضرت ابن زبیر نے بعد میں ایسا ہی کر دیا تو یہ حدیث ہے اس کا پسپنظر یہ ہے کہ حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ انہا جب حج پہ جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح بقہ کے بعد تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مقا مزمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح کر دیا تو میں خانہ قابع کے اندر جا کر دو رکعت نماز نفل پڑھوں گی اور حجت الودا کے موقع پھر پھر انہا نے خواہش ظاہر کی کہ میں نے یہ منت مانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے خانہ قابع کے اندر لے جائیں تاکہ میں اپنی یہ منت پوری کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کا حتیم کے اندر لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پر نماز پڑھیں یہ حجر ہے حتیم تو معلوم ہے حتیم خالی جگہ ہے خانہ قابع کے ساتھ جس میں چھوٹے سے دیوار بنا دی گئی ہے اور تواف میں وہ شامل ہے یعنی ہم تواف کرتے ہیں تو خانہ قابع اور حتیم دونوں کے گرد کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو حتیم ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے اور خانہ قابع کا ایک حصہ ہے لیکن جو آپ کی قوم ہے اس نے سے چھوٹا کر دیا یعنی جب خانہ قابع تعمیر ہوا تھا ہمیں معلوم ہے یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی نبوت نہیں آئی تھی اور آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی تو اس وقت قریش نے خانہ قابع بنایا تھا جو سلاب کی وجہ سے ڈھائ گیا تھا یا کسی وجہ سے یعنی اس کو نقصان ہوا تھا تو انہوں نے خانہ قابع کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہا تو ہوا یہ کہ ان کے پاس پیسے کم تھے اور اس گئے گزرے دور میں بھی وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ خانہ قابع بلکل حلال آمدن سے بنے اور اس میں کوئی حرام کا پیسہ نہ ہو اور ان کے پاس حلال پیسے یا مال جو تھا وہ کم تھا تو انہوں نے خانہ قابع کا ایک حصہ جو تھا اس کو چھوڑ دیا یعنی وہ حتیم والا حصہ جو تھا اس کو تعمیر نہیں کیا اور باقی حصے کو تعمیر کر دیا لیکن حتیم پہ ظاہر ہے ایک نشان انہوں نے ایک دیوار سی بنا دی کہ جس سے پتا چلے کہ یہ خانہ قابع کا حصہ ہے تو اس طرح سے خانہ قابع جو تھا اس کا ایک حصہ باہر رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خطشہ نہ ہوتا کہ آپ کی یہ قوم جو بھی ابھی جہلیت سے نکلی ہے یعنی نئین مسلمان ہوئے ہیں اور اگر ان کے سامنے میں خانہ قابع ڈھا دوں تو کیا ہوگا کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی جو ہماری بنیادیں تھیں خانہ قابع جو ہمارا فخر اور عزاز تھا قریش کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا اور شاید اپنے لئے کوئی زیادہ عزاز جو ہے اس کو باقی رکھنا چاہا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جہلیت جو ہے وہ زندہ ہو جائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں یا کوئی ایسی بات سوچیں ارتداد اور کفر کا خطرہ جو ہے وہ بھی موجود تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اس عمارت کو توڑ دیتا اور خانہ قابع جو ہے نئے اسرے سے تعمیر کرتا اور میں اس میں دو دروازے رکھتا ہے ایک مشڑک کی طرف ایک مغرب کی طرف تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں خانہ قابع کو نئے سرے سے تعمیر کیا حتیم کو بیت اللہ میں شامل کیا اس کے دو دروازے بنائے اور دروازے جو تھے وہ زمین کے ساتھ لگا دیا اب تو بہت اوچھا دروازہ ہے نا خانہ قابع کا تو انہوں نے دروازے جو تھے اسی طرح جیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام نے نیچے کر کے بنائے تھے اور حتیم بھی اس کے در شامل تھا تو اس طرح سے انہوں نے بنا دیا یہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ خانہ قابع سب سے پہلے حضرت عادم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا جبکہ اس کی بنیاد منہ دمو چکا تھا اس کے نشان مٹ چکے تھے پھر اس کی تفصیل پوری آتی ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے مل کے اس خانہ قابع کو بنایا جس کا ذکر صورت البقرہ کے اندر بھی آتا ہے اور پھر اس کے بعد قریش نے بنایا جو پہ سلاب سے ڈھائے گیا تھا اور قریش کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد جب حجاج کا زمانہ آیا تو حجاج جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا دشمن تھا سخت مخالف تار اور اسی نے شہید کر آیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کو تو اس کے لئے برداشت کرنا بہت مشکل تھا کہ یہ خانہ کعبہ جو عبداللہ بن زبیر کا بنا ہوا ہو تو اس نے پھر اس کو ڈھا کے اور دوبارہ جہلیت کی طرح پر بنا دیا اور خانہ کعبہ کے دروازے کو زمین سے اوپر کر دیا حتیم کو باہر نکال دیا اور ایک دروازہ جو تھا مغرب والا وہ دروازہ بند کر دیا تو اس وقت جو خانہ کعبہ ہے وہ اسی قریش کی تعمیر پہ ہے جو حجاج نے بنوایا تھا اس کے بعد پھر جب حارون رشید کا زمانہ آیا تو حارون نے یہ چاہا کہ میں اس کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد تھی جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا اس کو ویسے ہی بنا دوں لیکن اس وقت جمام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کے لیے اس خانہ کعبہ کو آپ بادشاہوں کا کھیل نہ بنائیے بازی چاہے صلاتین نہ بنائیے کہ جو کوئی بادشاہ آئے وہ خانہ کعبہ کو اپنے نقشے کے مطابق بنائے تو اس میں خانہ کعبہ کی توہین ہے بس اس کو اسی طرز پر رہنے دو تو اس حدیث کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور آپ کے نزدیک یہ مستحب تھا کہ خانہ کعبہ واپس حضرت عبرہیم علیہ السلام کے شکل پر بنے لیکن خطرہ اس بات کا موجود تھا کہ اس مستحب پر عمل کرنے سے لوگ کہیں کفر کی طرف نہ پلٹتے ہیں یا ان کے اندر غصہ نہ آجائے جہلیت قسمیت نہ آجائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو بنیاد تھی خانہ کعبہ کی وہ ڈھا دی اور اپنی طرح سپیس کو بنایا تو ذمہ داران کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے قائدین کو لوگ فالو کرتے ہیں قائدین کے بارے میں بہت سے گمان رکھتے ہیں تو انہیں اپنے اخلاق معاملات لباس پردہ ساری چیزوں میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور بعض کا اتمہ استحبات جہاں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں کہ ایک ذمہ دار شخص تو ایک مستحب پر عمل کرتا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو چھوڑ کے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ مقروح میں یا غلط چیزوں بھی نہ چلے جائیں ایسا کہ حضرت عمر کا ایک قول میں ملتا ہے کہ میں نے بہت سے مستحبات ترک کر دی ہیں یعنی جب وہ ذمہ دار بن گئے تو بہت سے ایسی چیزیں جو ان کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں تھا وہ کر سکتے تھے لیکن ان کو اس لیے نہیں کیا کہ کہیں مجھے یہ ایسا کرتا دیکھ کے لوگ اور ڈھیل نہ لیں اور وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں پھر اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے یہ حدیث نمبر ایک سو ستائیس ہے یہ باب ہے من خصب علم قومن کہ کوئی شخص کسی قوم کو یا کسی گروہ کو خاص مخصوص کر لیتا ہے دون قومن کسی قوم کو چھوڑ کے یا ایک گروہ کو چھوڑ کے اس لیے کہ اس بات کو نہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو سمجھ نہ سکیں گے مطلب یہ کہ کوئی استاد یا کوئی جو ادارہ ہے وہ کچھ لوگوں کو مخصوص کر سکتا ہے کسی مخصوص علم کے لیے اس لیے کہ ان کے خیال میں شاید کچھ اور لوگ ہیں جو ان کی بات کو سمجھ نہیں سکتے یعنی مطلب یہ ہے کہ مخصوص لوگوں کو مخصوص علم سکھایا جا سکتا ہے ہر بندے کی جو اصلحیت ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہر شخص ہر بات نہیں سمجھ سکتا تو ذہنی سطح کے مطابق گروپنگ کی جا سکتی ہے جیسے کہ آج کے دور میں مدارس کے اندر اسکولوں کے اندر یہ چیز موجود ہے مدارس میں بھی جیسے سب لوگ جو قرآن کا فہم رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث کو بھی اس طرح سے سمجھ سکیں اور کچھ حدیث کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں فقہ کو نہیں سمجھ سکتے تو اس لیے جو تخصص ہے وہ یا کچھ علوم جو ہیں کچھ لوگوں کے لیے مخصوص کیا جا سکتے ہیں اور یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں کہ بلکل سٹوڈنٹس جو ہیں کوئی سائنس پڑھتا ہے کوئی آرٹس پڑھتا ہے کوئی دوسرے سبجیکٹ پڑھتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر بات کو سمجھ سکے تو امام بخاری بھی یہ حدیث اس میں لائے ہیں کہ لوگوں سے ان کے فہم کے مطابق بات کی جائے اور ان کا جو تخصص ہے یا ان کو بات سمجھانی ہے تو ان کے ذہن کے مطابق کی جائے یہاں قول لائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے وَقَالَ عَلِيُنَ اور علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے فرمایا حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرو جن کو وہ سمجھ سکیں اَتُحِبُونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب کی جائے حَدَّثْنَ عَبَيْدُ اللَّهِ بِنْ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بِنْ خَرَّبُوذٍ عَنْ عَبِي تُفَعِلْ عَنْ عَلِي بِذَالِكِ یہ دوسری سند ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوکس کول کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان سے گفتگو کی جائے یعنی لوگوں سے وہ گفتگو کریں ایسی گفتگو کریں جن باتوں کو وہ جانتے ہوں جن کو وہ سمجھتے ہوں تو استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ طالب علموں کی ذہنی سطح کے مطابق ان سے بات کرے اور ان کے سامنے ایسی باتیں نہ رکھیں جو ان کی ذہنی اور علمی سطح سے اوچھی ہوں اور جن باتوں کو وہ سمجھ نہ سکتے ہوں دیکھیں بچوں کی کلاس ہو اور وہاں پہ آپ ازدواجی مسائل بیان کرنے لگ جائیں تو ان بچوں کو کیا سمجھ جائے گا اسی طرح کسان کے سامنے میڈیکل کے مسائل ہیں یا عام افراد ہمارے پاس آتے ہیں جب کلینک میں اور ان کی کوئی چیز اگر تشخیص ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں بتائیں یہ کیا ہے اب ان کو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے ہر چیز جو ہے وہ ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آسکتی تو اس وقت ہم بالکل ان کے سطح پہ آکے اور مختصر الفاظ میں آسان الفاظ میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کے اندرین انفیکشن ہے ہم کہتے ہیں جی آپ کو ورم ہو گیا ہے اب ورم کو جا کے آگے بس کس سٹوریاں جو کچھ سے کچھ بن جاتی ہیں لیکن بہرہ افراد کی جو ذہنی سطح ہے ان سے اس کے مطابق بات کی جائے یہ ایک دائی کی خوبی ہے کہ وہ ذہنی سطح ماحول علم فہم اس کے مطابق بات کرے تاکہ لوگ اس کی بات کو جھٹلائیں نہ اور خاص طور پہ اتحبونا یکذب اللہ ورسولہ کہ خاص طور پہ کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات کو نہ جھٹلائیں جب بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات کیا ہی نہیں سکتے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جیسے دجال کے فتنے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کہا کہ دجال کی آواز مشکر مغرب میں سنائی دے گی تو اس لکھ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو ظاہر ہے اس بات کی کیسے سمجھ جائی ہوگی ہم تو بڑی اسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج ریڈیو پر ٹی وی پر باتیں کس طرح پہنچتی ہیں لیکن مضبوط ایمان والے تو ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کو سمجھ لیا لیکن اگر یہ بات کمزور ایمان والے لوگوں کے سامنے کی جاتی تو انہوں نے کہنا تھا لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات مشرق میں کریں اور وہ مغرب میں سنائی دیں تو اس لیے بات کرتے ہوئے لوگوں کی ذہنی سطح کو مدنظر رکھنا ان کی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھنا جس محول میں رہتے ہیں اور میار ہے اس کو سمجھیں ورنہ لوگ اللہ ورسول کی تقضیب کر سکتے ہیں واخر و دوانہ ان الحمدللہ رب العالمين